بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات میں نیا موڑ آ گیا تلخیاں اروج پر پہنچ گئیں نیو یارک ٹائمز کی نئی سٹوری نے سعودی عرب میں کھلبلی مچا دی ریپورٹ کے مطابق بائیڈن انتظامیہ سعودی ولی عید محمد بن سلمان کو ہٹا کر شہزادہ محمد بن نائف کو مستقبل قریب میں سعودی عرب کا بادشاہ دیکھنا چاہتی ہے جمال خشوگی قتل اور انسانی حقوق کی پامالیوں کے نام پر سعودی ولی عید شہزادہ محمد بن سلمان کو لٹکانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے امریکی خفیہ ایجنسیاں اپنے خفیہ ایجنڈے کے مطابق سعودی عرب میں متحرک ہو چکی ہیں اگر امریکہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو سعودی عرب میں سیول وار چھڑ سکتی ہے سعودی تخت کے لیے بڑی شاہی جنگ کا آغاز ہو چکا دیکھنا یہ ہے کہ کامیابی کس کا قدم چومتی ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام جو بائیڈن نے عہدہ سنبھالنے کے بعد ایک ماہ کے اندر اگر کسی حلیف ملک کے حوالے سے خارجہ پولیسی میں تیز تر سرگرمی دکھائی ہے تو وہ ہے سعودی عرب سب سے پہلے تو بائیڈن نے یمن جنگ میں سعودی عرب کی مدد ختم کی بڑی اصلحہ ڈیل کو منجمید کیا پھر سعودی والی عہد جو عملی طور پر بادشاہ کے اختیارات سنبھالے ہوئے ہیں ان کی تحقیر کی اور وائٹ ہاؤس نے شاہ سلمان سے ٹیلی فون پر رابطے سے پہلے یہ وضاحت کی کہ بائیڈن شاہ سلمان کے ساتھ بات کریں گے اور ولی عہد کسی بھی طرح ان کے ہم منصب نہیں ہیں اس کے ساتھ ہی کہا گیا کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا اس کے لئے تعلقات ری سیٹ کرنے کی استلحہ استعمال کی گئی ناظرین اکرام امریکہ اور سعودی عرب تعلقات میں سب سے ڈرامائی موڑ سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل پر امریکی انٹیلیجنس ریپورٹ کا اجراء ہے امریکی کانگریس نے اس ریپورٹ کی اشاعت لازم قرار دی تھی لیکن سابق صدر ٹرمپ نے اس ریپورٹ کی اشاعت روک دی تھی اس ریپورٹ میں کچھ بھی نیا نہیں سعودی والی عہد کے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں حالات و واقعات کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ محمد بن سلمان نے جمال خشوگی کی گرفتاری یا قتل کا حکم دیا تھا یہ وہی نتیجہ ہے جو دو سال پہلے اخذ کر کے میڈیا کو بتایا جا چکا ہے اس ریپورٹ کے اجراء سے یوں لگتا ہے کہ بائیڈن سعودی والی عہد کی ساکھ خراب کرنا چاہتے ہیں اور یہ ان ڈیموکریٹک اراکین کانگریس کے امار پر کیا جا رہا ہے جو سعودی والی عہد کو سابق صدر کے ساتھ قریبی اور ذاتی مراسم کی سزا دینا چاہتے ہیں ان اراکین کانگریس کی طرف سے ابھی بائیڈن پر مزید دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ وہ خشوگی پابندیوں کی ازاد میں سعودی والی عہد کو بھی لائیں یہی وہ دباؤ ہے جس کے تحت بائیڈن نے بیان دیا کہ وہ سعودی عرب کے حوالے سے اہم بیان جاری کریں گے بائیڈن کی طرف سے ممکنہ اعلان براہ راست سعودی والی عہد کے حوالے سے نہیں ہوگا بلکہ امکان ہے کہ والی عہد کی سربراہی میں قائم ویلت فنڈ جسے پبلک ویلت فنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے پابندیوں کی ازاد میں آ جائے امریکی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خشوگی کے قتل کے لیے جانے والی ٹیم نے جو تیارہ استعمال کیا وہ اس ویلت فنڈ سے خریدا گیا تھا اس دعویٰ کی بنیاد بنا کر اس ویلت فنڈ کو حدف بنایا جا سکتا ہے اگر ایسا کیا گیا تو یہ سعودی معیشت کے لیے ایک زلزلے سے کم نہیں ہوگا عرب ممالک میں ویلت فنڈ تیل کی دولت جمع کرنے اور انہیں ذاتی کنٹرول میں رکھنے کا ذریعہ ہے یہ فنڈ حکمرانوں کی ذاتی ضروریات کے علاوہ تیل کی قیمتوں میں بہران کی صورت میں ملکوں کے بجٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ملک کو معاشی دھچکوں سے بچانے کا مؤثر عالی ہے سعودی عرب کے پبلک ویلت فنڈ کا حجم تین سو ساٹھ عرب ڈالر ہے اور دنیا کے آٹھویں بڑے ویلت فنڈ کی حیثیت رکھتا ہے یہ ویلت فنڈ سعودی عرب کے طویل مدتی معاشی استحقام کی زمانت ہے ناظرین اکرام جو بائیڈن نے انتخابی مہم کے دوران خشوگی کے قتل پر سخت بیانات دیتے ہوئے سعودی عرب کو ایک اچھوت ریاست بنانے کے بلند و بانگ دعوے کیے تھے اور اب ریپورٹ کے اجراء کے بعد امریکی میڈیا انہیں یہ دعوے یاد دلا کر اکسا رہا ہے کہ وہ اب کچھ کر کے دکھائیں بائیڈن اس سے پہلے اوبامہ کے ساتھ نائب صدر رہ چکے ہیں اوبامہ انتظامیہ کے تعلقات بھی سعودی عرب کے ذات زیادہ خوشگوار نہیں تھے اوبامہ نے ہی ایران کے جوہری پروگرام پر بین الاقوامی معایدے پر دسخت کیے تھے اور اب بائیڈن بھی اسی سوچ کو لے کر چل رہے ہیں لیکن کیا مستقبل کے بادشاہ پر پابندیاں امریکی مفاد میں ہیں ایک صدارتی امیدوار اور امریکہ کے صدر کی حیثیت یکسر مختلف ہے اب بائیڈن کے لیے ان دعووں پر عمل کرنا آسان نہیں اور وہ تنہ ہوئے رسے پر چل رہے ہیں ناظرین اکرام امریکہ کے باق خبر حلقوں کا دعویٰ ہے کہ سعودی ولی عہد پر پابندیوں کا آپشن زیر غور تھا ہی نہیں جو بائیڈن کو ان کی نیشنل سیکیورٹی ٹیم اور محکمہ خارجہ نے صلاح دی تھی کہ مستقبل کے بادشاہ پر پابندیاں اور پیچیدیوں کو بڑھا دیں گے اور سعودی عرب میں امریکی فوجی مفادات کو زک پہنچے گی اس لیے بائیڈن انتظامیہ نے محکمہ خارجہ کو سعودی ولی عہد پر پابندیوں کے حوالے سے کسی جائزہ رپورٹ کی تیاری کے لیے کہا ہی نہیں تھا اور نیو یورک ٹائمز کی یہ خبر خود ہی لیک کی گئی کہ سعودی ولی عہد پابندیوں کی زاد میں نہیں آئیں گے جو بائیڈن سے ایک انٹرویو میں سوال بھی کیا گیا کہ کیا وہ خشوگی قتل کیس کے حوالے سے سعودی ولی عہد پر زور دیں گے کہ وہ انسانی حقوق کا دھیان رکھیں جس پر بائیڈن کا کہنا تھا کہ وہ سعودی ولی عہد کے ساتھ نہیں بلکہ سعودی شاہ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اب قواعد بدل رہے ہیں اور آئندہ نمائیں تبدیلیاں سامنے آ سکتی ہیں اگر سعودی عرب کو ہمارے ساتھ معاملات رکھنے ہیں تو انہیں انسانی حقوق کا دھیان رکھنا پڑے گا ناظرین اکرام سعودی ولی عہد کے متعلق براہ راست کسی بڑے اقدام کی سفارتی قیمت بہت بھاری اور خطرناک ہوگی بائیڈن انتظامیہ کو غیر ارادی نتائج سے خبردار رہنے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ اس کا واسطہ ایک جنگ جو شہزادے سے ہے جو کچھ کر گزرنے پر آئے تو نتائج کی پرواہ نہیں کرتا اور شہزادے کی جنگ جوانہ فطرت کی گواہی ماضی کے واقعات دیتے ہیں امریکی انٹیلیجنس ریپورٹ کا اجراء ایک سیاسی اقدام ہے لیکن اس سے اقدامات اور جوابی اقدامات کا ایک لا متناہی سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے جس سے خطے میں امریکی مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے بائیڈن کا بار بار یہ کہنا کہ وہ سعودی ولی اہد کے ساتھ معاملات تیار نہیں کریں گے امریکی اور یورپی میڈیا میں یہ تاثر پیدا کر رہا ہے کہ شاید امریکہ محمد بن سلمان کے بادشاہ بننے میں رکاوٹ بن سکتا ہے بائیڈن کا شاہ سلمان کو چننا اور ان کے ولی اہد کو دھتکار دینا امریکی انتظامیہ کے ذینی الجھاؤ کو آشکار کر رہا ہے ڈیموکریٹ پارٹی میں انتہائی دائیں بازو کے لوگ بائیڈن کی الجھن کو بڑھا رہے ہیں ناظرین اکرام امریکی اور یورپی میڈیا میں محمد بن سلمان کو بادشاہت سنبھالنے سے روکنے کی باتیں سعودی سیاسی معاملات اور شاہی خاندان سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہیں شاہ سلمان کی صحت زیادہ اچھی نہیں اور امور سلطنت انہوں نے خود ولی اہد کے حوالے کر رکے ہیں محمد بن سلمان کی گریب سعودی نظام پر مضبوط ہے محمد بن نائف کو ولی اہد کی جگہ لانے کی سوچ اور بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے ایسے اشارے سعودی عرب میں نئے کریک ڈاؤن کو جنم دیں گے اور شاہی خاندان کے اندر بغاوت کچلنے کی ایک بڑی مہم پہلے ہی انجام دی جا چکی ہے دوبارہ ایسی کوئی مہم حالات کو مزید خطرناک بنا دے گی یعنی سعودی عرب میں کسی بھی طرح کا عدم استحقام خود امریکی مفاد میں بھی نہیں ہوگا اگر بائیڈن کے دور صدارت میں ہی محمد بن سلمان بادشاہ بنتے ہیں جس کے امکانات موجود ہیں تو امریکہ اور سعودی تعلقات میں تلخیاں مزید بڑھیں گی ناظرین اکرام امریکہ کسی بھی صورت محمد بن سلمان کو بادشاہت کے تخت پر نہیں دیکھنا چاہتا بلکہ وہ جمال خشوگی کیس کی آڑ میں ولی اہد کو پھانسی کے پھندے تک لے جانا چاہتا ہے تاکہ انسانی حقوق کے نام پر امریکہ اپنی ناپسندیدہ شخصیت کو راہ سے ہٹا سکے امریکہ کی اس وقت سب سے بہترین چوئیس شہزادہ محمد بن نائف ہیں جو سابقہ ولی اہد بھی ہیں اور امریکی انٹیلیجنس کے ساتھ ان کے قریبی مراسم بھی رہے ہیں بائیڈن اپنے دور صدارت میں یقینا ان کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کریں گے جو یقینا سعودی عرب کے لیے کسی بڑے بران سے کم نہیں ہوگا